یہ گیم ہے مکھائل تال اور تمس گیورگادسے کے بیچ میں وائٹ پیسز کے ساتھ تمس کھل رہے ہیں اور مکھائل تال ہے بلیک پیسز کے ساتھ بڑے کو پین کرتے ہوئے مکھائل تال یہاں پر کچھ چال چلنے والے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ایک پون جیتنا چاہتا ہے یہاں پر یہ والا جو پون ہے وہ جیتنے کی تیاری ہے یا پھر کوئی نہ کوئی فائدہ گھوڑے کی مدد سے ملی جائے گا مکھائل تال کو کیونکہ وہ سینٹر پر ہے اور دیکھیں آپ کس طرح سے مکھائل تال یہاں یہاں پر حملہ بھی کر رہے ہیں تمس گیورگادسے کے رانی پر تو اسے سرکانہ ٹھیک سمجھا تمس نے مکھائل تال یہاں گھوڑا کیوں لے کے آئے ہیں مکھائل تال صرف اپنے اس گھوڑے کو یہاں پر ڈبل پروڈیکشن دینے کے لیے نہیں لے کے آئے ہیں اس گھوڑے کو آپ دیکھئے یہ والا سکوئر جو ہے یہ والا جو سکوئر ہے وہ اس وزیر نے یہاں پر لے رکھا ہے اور کسی طرح سے یہ گھوڑا ہٹا دوسرا مکھائل تال کا یہاں پر چیکمیٹ تک بات آ سکتی ہے یہ وزیر اور اس وزیر کے مدد سے یہ چیکمیٹ تک بات پہنچ سکتی ہے تو یہ ڈیفنس کر رہا ہے گھوڑا یہاں پر سیونت رینک میں مکھائل تال نے ایک اور اپنا یہاں پر ڈیفنس لگا دیا ہے کیونکہ جیسے یہ جی فائل کا پون آگے بڑھے گا جی فائل تک جائے گا تب مکھائل تال کو یہاں پر مجبوراً اپنا گھوڑا تو ہٹانا پڑے گا کیونکہ سیکریفائس دے بھی دیں تب بھی فائدہ نہیں ہے کیونکہ خطرہ وہی بنا رہے گا کوئی نہ کوئی کارن ہے جس کارن سے مکھائل تال ابھی اس گھوڑے کو یہاں پر یہاں پر آنے دینا نہیں چاہتے کچھ لین دن ہوتے ہوئے تمس گیورگات سے بھی کافی اچھی گیم کھیل رہے ہیں یہاں پر ان کا گھوڑا گیا ہے لیکن وہ ابھی فیلال اس اونٹ کو لینے میں کوئی روچی نہیں لے رہے بلکہ نشانہ ان کا ہے چیکمیٹ تک بعد پہنچا نہیں گیا یہ گھوڑا ہٹا ہے اٹیک بنانے کے لیے نہیں گھوڑا صرف یہاں پر اس اونٹ کو لینے کے لیے نہیں آیا ہے آپ دیکھئے یہ ہاتھی جو ہے اس کوئیر کو ڈیفنس کرنا وہ تنیواری ہو گیا تھا کیونکہ چیکمیٹ تک بات پہنچ چکی ہے اس رانی کی بدولت اس طرح سے پیسس لیے جا رہے ہیں اور دیے جا رہے ہیں اس پون کو پین کرتے ہوئے جی فور پون کو کوئی بھی کھلاڑی آسانی سے یہاں پر یہی کرتا ہے کیونکہ سپون کو لیا جائے اور فورک لگایا جائے لیکن تمس کے یہاں پر دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا ہے ہاتھی کو پین کرتے ہوئے مکھل تال کو پروہ نہیں ہے پہلے ایک چیک دے رہے ہو دیکھیں ٹارگٹ کیسے مکھل تال یہاں پر لگاتے ہیں نشانہ اس پون تک ہے پون کے بعد راجہ تک پہنچ رہا ہے یہ ٹارگٹ تو بس ایک قدم آگے بڑھانا ہے اس پیادے کو تو اس ڈائیگنل کو بند کرنا بہت ضروری ہو گیا تھا آتی پر حملہ چیک بھارا چیک گیورگات سے کوئی یہاں پر چیک دیتے رہنا چاہیے تھا لیکن انہیں لالچ آ گیا لالچ کیا یہاں پر وہ سوچے کہ چیک میٹ تک میں اس گیم کو لے جا سکتا ہوں لیکن سامنے مکھل تال بیٹھے ہیں یہ مکھل تال کا موو دیکھئے آپ یہاں پر ایف فائل میں ڈبل اٹیک کیوں لگا رہے ہیں ڈبل پاور کیونکہ اگر یہاں پر وزیر بھی لے گیا ہے اور اس ہاتھی سے لے لے اس وزیر کو تمس گیورگات سے تو یہاں پر اپنے ہاتھی سے ہی چیک میٹ کر دیں گے مکھل تال بیک رینگ چیک میٹ مکھل تال کو یہاں پر کوئی فائدہ نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ مکھل تال ایف فائل پر ایک پون ہے جو کہ کافی پاس آ چکا ہے رانی بننے کے تو اس لیے اگر وہ ایکسچینج کروا لیں جتنا سے جتنا ہو سکے تو مکھل تال کو یہاں پر فائدہ ہی ملے گا اس لیے اب وہی کوشش میں ہے چیک یہاں پر تمس کی چال یہاں پر یہ ہے کہ آنے والے سمیمے ہیں ادھر پر آ کے چیک دیا جا سکے اور پھر کوئی نہ کوئی رنیتی یہاں پر لگائی جائے اور یہ گھوڑا بھی بیٹھا ہوا ہے تمس کا یہاں نہیں آسکتا یہاں تو آسکتا ہے اگر رانی یہاں تک پہنچ جائے گیورگات سے یہاں پر کوشش میں ہے کہ کسی طرح سے ایکسچینج ہو مکھائل تال نے چیک دیا اور اس کے بعد ریزائن کر دیا تمس گیورگات سے نے تو ریزائن کرنے کا ایک کارن یہ ہو سکتا ہے کہ اب جانے کے لیے رستے کتنے بچے ہیں تمس گیورگات سے کے راجہ کے لیے بس یہ والا تو یہاں پر اگر لے کے آئیں وہ اپنے راجہ کو تو مکھائل تال سب سے پہلے اس ہاتھی کو لے لیں گے اور جب تک یہ وجیر اس ہاتھی کو لے گا مکھائل تال کے ہاتھی کو مکھائل تال یہاں پر آ کر ایک چیک دیں گے تمس کے راجہ کو اور اس کے بعد جب تک یہ راجہ ہٹے گا تو مکھائل تال یہاں پر اس اونٹ کو سرکا لیں گے اور پھر فائدہ کیا رہے گا مکھائل تال کے پاس کہ یہ پیادہ دیکھئے کتنے پاس ہے وجیر بننے کے اور مکھائل تال اپنے اونٹ کے بدولت اور یہاں پر آپ دیکھئے اونٹ کی بدولت یہاں پر جو وجیر بھی ہوگا راجہ کے کتے قریب ہوگا تو کافی اچھا آٹیک ہو لگائیں گے یہاں پر گوڑا لگ بگ بھی نہیں رہے گا یہاں پر کیونکہ مکھائل تال کے سامنے جلدی سے ٹکنا بہت مشکل ہوتا ہے اس لیے تمس گیورگالسے نے یہاں پر اس چیک کے بعد ریزائن کر دیا اور بھی کارن ہو سکتے ہیں وہ آپ کمنٹ باکس میں ضرور لکھئے گا